مجھے خبر نہیں حسین کا ماتم ہم ملنگوں کو یہ روشن مزاج کرتا ہے ہم ملنگوں کو یہ روشن مزاج کرتا ہے عزا کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں عزا کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں عجیب گم ہے گموں کا علاج کرتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پگارے گی ہمارے ہیں حسین آج یومِ آشور اس موکے پر ہم سب یہاں جمع ہے حسینیت کا پیغام امن کا پیغام ہے اگر ہم فلسفہ حسین پر عمل کریں گے تو آج کے جتنے بھی یہ جو مسائل ہیں جتنے بھی جگڑے ہیں وہ یک جنبش ختم ہوں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ امام حسین کا جو منشور تھا قیام امام نے جو کربولہ میں قیام کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے شروع بہارم میں اگر ہم امام کو لے کے چلیں گے تو میرے خال میں یہ زیادتی ہوگی فلسفہ ہے امام حسین کے ساتھ تو ہم اپنا کردار ایسا بنائیں حسینی کردار سے کردار کا ہی نام حسین ہے جو گلگت کے حالات ہیں اس حوالے سے چونکہ ہم سب یہاں کے سن آف سائل ہیں تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے فلسفہ حسینی پہ عمل پیرا ہو کر گلگت کو امن کا کہوارہ بنائیں گے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں دینی جماعتیں سب ہی اپنے لیول پہ سب کا کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ اور ہونا بھی چاہیے آج ہم نے بھی یہاں پہ باشتار پیورس فارڈی کے جانب سے سبیل امام کا بندبست کیا ہے تو اسے ایک میسج جائے گا امن کا میسج ہے فلسفہ جو امام نے ہمیں پیش کیا ہے جان دے کر سر دے کر اسلام کے سر بلندی کے لیے اس نے جو قربانیاں دیئے وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے تمام عالم اسلام کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جس طریقے سے کربلا میں قربانی دیئے وہ قربانی تا قیمت تک یاد رہے گی کیونکہ ظلم کے خلاب کھڑا ہوا ہے یزید کی بیعت نہیں کی ہے آج دیکھیں یزید کی حکومت تھی برسگیرو میں بہت بڑے ایریے میں آج اس کا نام نشان مٹ گیا ہے حسین کا نام زندہ ہے اور تاہیات زندہ رہے گا اور میں تمام عالم اسلام کے برادری کو کہتا ہوں کہ ہم سب بھائی ہیں اور بھائی بن کے رہے ہیں اور مظلوم کے ساتھ دے دیں ظالم کے خلاب کھڑے ہو جائیں واقعہ کربلا ہمیں آمن اتحاط اور بائی جارے کا درست دیتا ہے جس طرح حضرت محمد حسین علیہ السلام نے اسلام کی قادر قربانی دیا اور یہ پیغام دیا کہ آج اگر یہ اسلام زندہ ہے اسی طرح یہ ملک جلوس ہو رہے تو اس میں حضرت محمد حسین علیہ السلام کی قربانیاں شامل ہیں اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو آج شاید اسی طرح جلوس بھی نہیں ہوتے ہیں اور اسی طرح شاید مسلمانوں کے یہ دیوار بھی اس طرح امدی منا سکتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور یہ حقیقت ہے ظلم کے خلاب مظلومیت کے حمایت کے لئے یہ جو آج یوں میں اشور تھی جلوس ہے یہ بیسکلی یزیدیت کے خلاب ہے تو مظلومیت کی حمایت اور یزیدیت کی مکالفت میں یہ جلوس تکالا جا رہا ہے تو آج اللہ کے فضل سے یہ گلنک کے اندر بھی یہ آخری آخری جلوس ہے پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے یہ جلوس اکتتام پدید ہونے کی طرف جا رہے ہیں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پورے گلنک بلدستان کے اندر تو کیا پورے پاکستان میں آشورے کا جلوس پرامن طریقے سے گزر گیا آج ہم یہاں پہ گلنک بلدستان گھرکوارٹر گلنک میں موجود ہیں یہاں پہ ازادار سارے یہاں پہ آئے ہیں گلنک بلدستان کے مختلف اریعہ سے یہاں پہ سارے ازادار جمع ہیں یہاں پہ حسینیت کو زندہ رکھنے کے لئے جو امام حسین نے جو اسلام کی سربلندی کے لئے جو قربانیاں دیئے تھے ان قربانیوں کے نقشہ قدم پر چلتا ہوا ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے اور اس جد و جہد کو لے کر اس کافلے کو لے کر جو شہدہ کے ایک کرفلہ تھا جو ترگولہ کے اندر جو ہمارے امام حسین نے جو قربانیاں دیئے تھی ان کو زندہ رکھنے کے لئے یہاں ازادار جمع ہے یہاں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوں پائے تقنیل تک پہنچائیں گے اسلام کو زندہ رکھنے کے لئے جید بلکستان بیپس پارٹی کے یہاں پر بیکن پر لگ رہوا ہیں یہ بیپس پارٹی بھی شہدہ کی پارٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ شہدہ کی اس علم کو لے کے ایک عزی عباس اس علم کو لے کے ہم یہ پیغام دیں گے کہ یہ دل بلکستان بھی یہاں بھی شہدہ کی درتی ہے اور اس شہدہ کی اس کافلے کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے لئے پناہ پنکر کی ضرورت کریں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی آشورہ بڑے پرعظم طریقے سے منایا گیا اس کا حال اور پوری دنیا کے لئے ایک مسیج یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ڈائے گئے اور انہوں نے ایک حق کی آواز بلند کی اور رہتی دنیا کے لئے ایک پیغام ہے کہ کربلا ہمیشہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آل و اے آل کے ساتھ جو قربانی پیش کی اس کا یہی فلسفہ ہے کہ اسلام کربلا کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ زندہ رہے گا امام حسین کا کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھا امام حسین نے جب دین کو خضر اپلش آیا تو امام حسین نے جہاد کے لئے یزید کے خلاف اپنے دادا کے دین کو بچانے کے لئے میدان کربلا کی طرف رک گیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا حق اور باطل کیونکہ یزید باطل تھا امام حسین حق پہ تھا اس نے خلاف وزید شروع کیا تو امام حسین نے دادا کی دین کو بچانے کے لئے ساتھ اس نے جنگ کیا اور ہمارے بھی یہ پیغام ہے ہمارے جو جوان ہیں ہماری یوتھ ہیں ان کو یہاں پر بھی جیسا کی یادگار محلے میں ایک ملو شوٹا سا سانہہ پیش آیا آیا تو اس میں ہمارے جو یوتھ ہیں انہوں نے اس سانہے کو مسرد کیا سب نے اس کو کنڈم کیا اور ہمیں کیونکہ ہم اسی دردی کے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری دردی ماں ہے دردی ماں کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا پیغام یہ ہے کل ہماری جو یوتھ ہیں انہوں نے ہی اس دردی کو سنبھالنا ہے انہوں نے ہی یہاں پہ حکومت کرنا ہے ہمارا پیغام یہ ہے اگر آپ لوگ اگر مقابلہ کرتے ہیں آپ پرائی پر مقابلہ کرے لڑائی نہ کرے بے شک اگر آپ لوگ شیعہ سونی دو ملپ نظریات ہوتے ہیں مگر نظریات پر گالی پانا یہ ملپ صحیح بات نہیں ہوتی ہے تو ہمارا پیغام یہ ہے آپ اگر مقابلہ کرنا ہے تو شیعہ سونی ہو کے آپ کہو ملپ ایک اگردی سے بنتا ہے ایک کہیں ملپ میں نے چھو سگڑی بننا ہے آپ اس میں پرائی میں لکھائی میں آپ کیونکہ مقابلہ کرے اس ساتھ یہ ہے یہ ملپ علاقہ آپ کا ہے یہ پہار آپ کے ہیں یہ ساتھ آپ کی ہے یہاں کے ملپ خوبصورتی ہم نے اس کی ملپ حفاظت کرنا ہے یہ جوانوں کا کم ہے حق اور باطل میں تمیز کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی اگر مظلوم ہے مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے یہ شیعہ ہے یہ سونی ہے اس طرح کی ملپ آتے نہیں ہونا چاہیے حق کے ساتھ دینا ہے اب امام حسین کا پیغام یہ ہے آپ نے حق کے ساتھ دینا ہے امام حسین نے جہاد بھی اسے یہ کیا تھا حق اور باطل کی جنگ تھی امام حسین کا کوئی ذاتی مقاسد نہیں تھے سجدے میں سر جکا ہوا نیزے پہ سر بلند سجدے میں سر جکا ہوا نیزے پہ سر بلند اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال ہے کربلا کی خاق میں کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاق میں کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ جو سجدہ علی کا بج گیا تھا وقت فجر حاتمہ کا شاید اسے سجدے میں ہے